کورونا کی صورتحال تشفیش نہ سندھ میں کل سے لاکڈاؤن مارکٹیں بند رہیں گی ٹرانسپورٹ بھی نہیں چلے گی میڈیکل اور کریانا سٹور شام چھے بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت ریسٹورنٹ صرف آن لائن سرویس دے سکیں گے شہریوں کے ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ سڑکوں پر چیک ہوں گے آئندہ ہفتے سے سرکاری دفاتر بھی بند اکتیس اگس کے بعد ویکسین دان لگوانے والوں کو تنخواہیں نہیں ملیں گی تمام امتحانات ملتوی کرنے کا بھی اعلان ٹاسک فورس اجلاس میں بڑے فیصلے کراچی ڈیلٹا ویرینٹ سے سب سے زیادہ متاثر احتیاط نہ کی تو صورتحال مزید خراب ہوگی ٹاسک فورس نے مشکل فیصلے کیے عمل درامت یقینی بنائیں گے شہریوں کی مشکلات کا اندازہ ہے لیکن لوگ ڈاؤن ملک اور صوبوں کے لیے ضروری ہے وزیر علیہ السندھ مراد علی شاک کی میڈیا پریفنگ کابینہ اجلاس منسوخ اس عملی اجلاس آن لائن کرانے کا اندیا کراچی میں کرونا کا پھیلاؤ بگرتی صورتحال پر ان سی او سی کا اظہار تشبیش وائرس پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن مدد کا فیصلہ وفاق کی جانب سے دادی اقتامات تیز قانون نافذ کرنے والے داروں کے اہل کار بھی تائنات کیے جائیں گے پنجاب میں بھی کرونا کے بار ستر فیسر ڈیلٹا ویرینٹ مانچھو ویکسینیشن کے لیے دن رات کوشہ ہیں کسی قسم کی کرپشن برداشت نہیں کی جائے گی صوبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسپین راشد کی بارت میں محلک وائرس کی چوتھی لہر مزید خطرناک 24 گھنٹے کے دوران 86 جانے چلی گئی 4537 نائی مریز بھی ریجسٹر مصبت کیسز کی شرح 7.79 فیصد تک پہنچ گئی مارکٹنگ کمپنیوں کی اجارہ داری اوکرا نوڈیفیکیشن کے بغیر ہیل پی جی کی قیمت میں 10 روپے فی کلو اضافہ گھریلو سیلنڈر 2110 روپے کا ہو گیا کمرشل سیلنڈر کے نرف 8,080 روپے تک پہنچ گئے پاکستان نے 2015 کے بعد مہنگی ترین ایل این جی خرید لی چار کارکور روہ سال ستمبر میں آئیں گے شپ این ٹریڈ 15 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی او سے زیادہ 6 سے 7 ستمبر کے لیے نرخ 15.39 ڈالر 12 سے 13 ستمبر کے لیے نرخ 15.49 اور 17 سے 18 ستمبر کے لیے 15.39 ڈالر ہوں کے 27 سے 28 ستمبر کے لیے 15.1 نوٹ ڈالر کے حساب سے ادائی عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتیں 75 ڈالر فی بیرل کے قریب کوئلے کے درامدی نرخ بھی 45 فیصد بڑھ چکے ایل این جی کی خریداری نہ کرتے تو ستمبر میں فرنس آئل سے 20 فیصد مہنگی بجلی بنانا پڑتی مہنگے سودوں پر پیٹرولیم ڈیویزن کا موقع ہے وزیراعظم سے سعودی سفیر کے ملاقات میڈلیز فین انیشیٹیف کانفرنس کا دعوت نامہ پہنچا دیا امران خان نے شرکت کی دعوت قبول کرتی افغانستان کے بارے میں پاکستان کی پالیزی واسے کابل میں کسی کروپ کی حمایت نہیں کر رہے امن کے لیے مسالحانہ کردار ادا کرتے رہیں گے پڑوسی ملک میں امن کے خانہ ہیں وفاقی وزیر طلع فواد چودری کا تقریب سے خطاب پروڈکشن آٹر کے باوجود نظیر چوہان کو دوسرے روز بھی نہ لائے گیا سپیکر چودری پرویز الہی شدید برہم پنجاب اسمبلی کا اشلاس ملتوی چیرمن نیپ کے زیر صدار اطالہ ستہ اشلاس ایک سو اناسی مقدمات میں سے پیش نفت کا جائزہ میگا کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا جاوید اکپال کا نیپ کارکردگی پر اتمنان کا اظہار پشاوت کی کارکانو مارکٹ میں پولس پین کے قریب دھماکہ اہلکار شہید راہیت زخمی کانو نافذ کرنے والے اداروں نے شواہد جمع کر لیے تحقیقات جاری شہید اہلکار کی نماز جناسہ ادا کر دیتا ہے نور مقدم قتل کیس کی تحقیقات جاری ملزم کا پولی گرافک ٹیس مکمل ظاہر جعفر سے بیس سوالات سی سی ٹی وی فوٹش کا فارنزک موائنا ٹیس سے قبل ملزم بے ہوش ہونے کی اداکاری کرتا رہا فالت فضائیہ کے دو افسروں کی ائر مارشل کے عہدوں پر ترقی ائر مارشل ظلفکار قریشی اور ائر مارشل مغیس افزل شامل آزاد کشمیر الیکشن سے مطالق بیانات بھارتی نازم الامور کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان کا احتجاج بیان بازی یکسر طور پر مسترح اور پاک ویسن ڈیس ٹی ٹوینٹی سیریز دوسرا میچ کل کھلا جائے گا کومی ٹیم کے گیانہ میں دیرے سکوٹ میں شامل تمام ارکان کے کرونا ٹیسٹ نتائج آنے تک آئیسولیشن میں رہیں گے موسیقی 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 موسیقی